اسلام علیکم ویوورز ویلکم ٹو مائی چینل سادیا فوڈ ورڈ آر میں بناؤں گی شاہی دم کیمہ یہ مٹن کا کیمہ ہے بہت ہی مزیکہ ہے آپ بھی بنائیں اور اس کو بنانے کے لیے یہ میں نے تقریباً آدھا کلو مٹن کا کیمہ لیا ہے یہ موٹا موٹا میں نے چاپ کروایا ہے یہ ہاتھ سے کٹا ہوا کیمہ تقریباً آدھا کلو کی ریسپی میں آپ کو بتا رہی ہوں یہ دو کھانے کے چمچ میں نے لیا لسن اور یہ دو میڈیم پیاز میں نے لائٹ گولڈن کر لیا اور ادھرک ایک کھانے کے چمچ پیسا ہوا اور یہ مکھن اس کو میں مکھن میں بناؤں گی اور تھوڑا سا گھی استعمال کروں گی اور اس کا مسالہ بنانے کے لیے یہ میں نے بادام لیا ہے تقریباً آٹھ سے دس بادام ہے یہ تھوڑا سا کوکنٹ لیا ہے میں نے پیسا ہوا بھی لے سکتے ہیں یہ تین سبز لائچیں ہیں دو بادیاں کے پھول یہ دھنیا ایک کھانے کا چمچ یہ تقریباً دس پندرہ کالی مرچیں یہ ایک ٹی سپون زیرا یہ دو تیز پتے اور ایک دارچنی کا ٹکڑا ایک دو انچ کا تقریباً یہ میں نے تیر لیا ہے یہ تقریباً ایک کھانے کا چمچ بھر کے لیے میں نے ان کو میں نے پیس لیا ہے یہ دیکھیں اب اس میں میں یہ میں نے جائفل جاوہ تری کا پوڈر لیا ہے یہ تقریباً دو پنچ یہ ایک ٹی سپون سورخ مرچ ایک ٹی سپون نمک اور ایک ٹی سپون کٹی لال مرچ ان کو کروں گی اچھی طرح سے مکس اور یہ کیمے میں سارا جائے گا اس کو کریں گے ہم کیمے کو کریں گے اس کے ساتھ میرینیٹ اس کو کریں گے اچھی طرح سے مکس اس کو میرینیٹ کر کے تقریباً میں ایک سے ڈیڑھ گھنٹے کے لیے اس کو رکھ دوں گی یہ میں نے لیمو کا جوس لیا تقریباً دو سے تین ٹیبل سپون یہ چلا گیا اب میں ڈالوں گے یہ دہی یہ تقریباً ایک کپ دہی ہے تقریباً پچاس گرام یہ دہی چلا گیا اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیا میں نے جس کو کور کر کے رکھتوں گی میں اب یہ پین میں میں نے مکھن مرٹ کی ہے یہ تقریباً پچاس گرام سے تھوڑا زیادہ تھا مکھن اور اس میں میں ایک چمچ بھر کے گھی کا ڈالوں گی یہ گھی چلا گیا آئل نہیں اس میں جائے گا یہ لسن اور ادھرک کی پیسٹ چلی گئی ان کو اچھا سا کریں گے فرائی یہ گولڈن ہو گیا میرا لسن ادھرک پیسٹ اب اس میں یہ گولڈن کیا ہوا پیاز لائٹ گولڈن میں نے کیا تھا اسے زیادہ اس کو ڈارک نہیں کرنا یہ چلا گیا اب یہ میرینیٹ کیا ہوا کیمہ ڈالیں گے اس میں یہ کیمے کو تقریباً دو تین منٹ کے لئے تیز آنچ پہ میں بھوننا ہے پہلے یہ تقریباً دو سے تین منٹ ہو گئے ہیں اب اس میں میں پانی شامل کروں گی اس کو گھلانے کے لئے یہ ایک کپ پانی چلا گیا اب اس کو کور کر کے میں تقریباً آدھر گھنٹے کے لئے رکھ دوں گی تاکہ کہ ہمارا گھل جائے یہ تقریباً آدھر گھنٹہ ہو گیا ہے کہ اس کا پانی بھی تقریباً ڈرائی ہو گیا ہے اب اس کو اچھی طرح سے بھونڈ لیں گے اب اس میں میں شامل کروں گی ہری مرچیں یہ تین سے چار ہری مرچیں ہیں باری کٹی ہوئی اس کو کریں گے ہم اچھی طرح سے مکس اب اس میں جائے گی کریم یہ میں نے دودھ سے اتاری تھی ٹیٹرہ پیک کی نہیں ہے یہ یہ تقریباً دو سے ٹی بل تین ٹی بل سپون میں نے کریم کی شامل کیا ہے اور یہ پیاز چاپ کیا ہوا کچھا پیاز ہے یہ شامل کر دیا اور ساتھ ہی میں چولہ بند کر دوں گی اس کا اور اس کو میں کوئلے کا دھوان دوں گی اب یہ کوئلے کو میں نے اچھی طرح سے گرم کیا تھا اب اس پر ڈالوں گی آئل اور اس کو کور کر کے دس منٹ کے لیے رکھ دوں گی اور یہ ہمارا مزے دار کیمہ دم کا کیمہ شاہی تیار ہے نان کے ساتھ سارو کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں تینک یو اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی